ہیلو فرینڈز میں انجنا مکتل آج آپ کے لیے ایک یہ ڈبل کلر کا پیارا سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ ڈیزائن میں نے تو ڈبل کلر میں بنایا ہے لیکن آپ چاہیں تو اسے تین کلر میں چار کلر میں کیسے بھی بنا سکتے ہیں بہت ایزی ڈیزائن ہے یہ دیکھئے کیول تین سلائی کی بنائی ہے یہ کیول تین سلائی میں ڈلتا ہے اس میں بھی کوئی زیادہ ہار نہیں ہے اور اس میں پورے میں چھوٹی چھوٹی یہ بوٹ کی شیپ آ جاتی ہے یہ دیکھئے چھوٹا چھوٹا ایسا لگا ہے جیسے کوئی بوٹ ہے یا تو بوٹ مان لیجئے یا پھر ان کو کسی یہ دیکھئے چاند کی طرح کی شیپ آ جاتی ہے بہت پیارا ہے بہت ایزی ہے یہ ڈیزائن آپ بیبی سوٹ میں سویٹر میں کارڈیکن میں گرل سٹوک میں کسی میں بھی ڈال سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ڈیزائن میں نے کیسے تیار کیا ہے یہ دیکھئے یہ سویٹر میں نے چار سال کے بچے کے لیے بنایا ہے اس میں میں نے یہاں پر دیکھئے یہ سیونٹی فائیف فندے ڈالی تھی یہاں پر میں نے سیونٹی فائیف فندے ڈالی ہے پھر میں نے دو انچ کا بورڈر بنایا ہے یہ پانچ سال تک کے بچے کو بڑے آرام سی آ جائے گا چار پانچ سال کے بچے کو آرام سی آ سکتا ہے پہلی میں نے اس میں سیونٹی فائیف فندوں کا بورڈر بنایا ہے اور بورڈر بنانے کے بعد میں نے اس میں دو انچ کا سیونٹی فائیف فندوں کا بورڈر دو انچ کا بنایا ہے بڑھا لیے ہیں یعنی کہ یہ میں نے اٹی فائف فندے کیے ہیں اٹی فائف فندے کرنے کے بعد میں نے اس کو یہاں سے یہاں تک بارہ انچ کی لمبائی کی ہے بارہ انچ بننے کے بعد پھر میں نے یہ بٹن پٹی بنائی ہے بٹن پٹی میں نے یہاں پر پہلے میں نے تین دو ایک کی گھٹائی کی ہے اور گھٹائی کے ساتھ ہی میں نے بٹن پٹی بنائی ہے آٹھ فندوں کی میں نے بٹن پٹی بنائی ہے یعنی کہ یہاں پر میرے 6 فندے ادھر اور 6 ادھر گھٹتے ہیں 12 فندے میرے گھٹ گئے تھے 85 میں سے 12 گھٹ کے 73 فندے بچتے ہیں 73 میں سے 8 یا 9 فندوں کی میں نے بٹن فٹی بٹن فٹی بنائی ہے 73 میں سے ہم نے 9 مان لیجیے گا 9 فندے گھٹ آ دیئے ہیں تو یہاں پر میرے پر 64 فندے بچتے ہیں 64 میں سے 32 فندے میں نے ادھر لیے اور 32 ادھر لیے اس کے بعد میں نے 3 انچ کے مدھے بنے ہیں 3 انچ کے مدھے بنے کے بعد میں نے گھٹائی کی ہے اور یہ میں نے 2 انچ گھلا بنایا ہے شولڈر پر یہاں پر دیکھئے شولڈر پر یہاں میں نے یہ یہاں پر میں نے 17 فندے رکھے ہیں شولڈر پر اور پھر میں نے گلے کے لیے یہ والے 85 فندے اٹھائے ہیں اس کا میں نے کولر بنایا ہے کولر بنانے کے لیے میں نے یہاں پر کوئی بھی فندہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے میں نے بلکل سیدھا کولر بنایا ہے یہ دیکھئے میں نے یہاں پر کوئی فندہ بڑھایا نہیں ہے اگر ہم چاہتے تو ہم اسی کو ڈبل گلہ بھی بنا سکتے تھے یہ دیکھئے اگر ہم اسی کو اندر سے ایسے یہ دیکھئے ہم اپنے دونوں طرح کے گلہ اسی ایک سے بنا سکتے ہیں دیکھو کتنی پیاری شیپ آئی ہے اسی سے ہم اسی کو اگر ہم اندر فولڈ کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا ڈبل گلہ بن جاتا ہے گول ہمارا گول گلہ اور کولر ایک جیسے بنتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ دیکھئے اگر ہم اس کو چاہتے تو ہم اس کا ڈبل گلہ بھی بنا سکتے تھے لیکن میں نے اس کو کولر میں بنایا ہے ہم نے اس کو آگے سے فولڈ کیا تو یہ کولر بن گیا اور پیچھے سے فولڈ کریں گے تو راؤنڈ نیک بن جائے گا تو یہ بہت ایزی بن جائے گا اب میں آپ کو باجو بتاتی ہوں باجو کے لیے یہ دیکھئے میں نے یہاں پر 40 فندے ڈالی ہے 40 فندے 40 فندے ڈالنے کے بعد 2 انچ کا بارڈر بنایا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر 10 فندے بڑھا لیے ہیں 10 فندے بڑھا کر میں نے یہاں دیکھئے ہر پانچویں سلائی میں ایک ایک فندہ بڑھایا ہے اور یہ بھی میں نے 12 انچ کی باجو بنائی ہے یہاں میں نے پورے 80 فندے کر لیے ہیں 80 فندے کرنے کے بعد میں نے یہاں پر 3, 2, 1 جو ہم یہاں مدھوں میں گھٹائی کرتے ہیں وہی ہم باجو میں گھٹائی کرتے ہیں میں نے تین دو ایک کی گھٹائی کی ہے اور اس کی بعد میں نے سارے فندے ایک ساتھ گھٹا دیئے ہیں آپ کو بڑا ایزلی سمجھ آ گیا ہوگا ایک چیز اور یہ دیکھئے ہم جو اوپن سویٹر ہوتا ہے یا کوئی بھی کبھی بھی سویٹر میں پیچھے کا گلہ نہیں گھٹا دیئے وی نیک ہو یا راؤنڈ نیک ہو کوئی بھی ہو ہمیں پیچھے کا گلہ نہیں گھٹانا چاہیے یہ دیکھئے اب میں آپ کو یہ بنائی بتاتی ہوں بہت سمپل بنائی ہے بہت ایزی ہے آپ بڑے ایزلی اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھئے میں نے یہاں پر وائٹ اور بلو میں تیار کیا ہے پہلی میں نے یہاں پر بیچ میں چار سلائی پلین بنی ہے یہ چار سلائی ہماری بلکل پلین ہوئی ہے یہ میں نے چار سلائی پلین بن لی ہے اب دیکھئے اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں پوری سلائییں تین سلائی بلو اُلٹے اور تین سلائی بھائٹ سیدھیو کرنے ہیں اس کے دیے ہم شروع میں یہ لیجے شروع میں ہم دو فندے بھائٹ بنتے ہیں ایک اور ایک دو شروع میں ہم نے دو فندے بھائٹ بنے آپ دیکھئے ہمیں کیا کرنا ہے بلو دھاگا ہے بلو دھاگے کو ہم آگے لائیں گے اور تین فندے اُلٹے بنیں گے ایک دو اور ایک تین یہ ہم نے تین فندے اُلٹے بن لیے اب ہم اس بلو دھاگے کو آگے ہی چھوڑ دیں گے ہمیں اس کو پیچھے نہیں لے جانا ہے اب ہم تین فندے سیدھے بنیں گے بھائٹ ایک دو اور ایک تین یہ ہم نے تین سیدھے بنے اور دھاگا پیچھے چھوڑ دیا اب ہمیں پھر سے تین اُلٹے یہ تھوڑا ڈھیلا رکھیں گے دھاگا اس کو ہمیں زیادہ ٹائٹ یہاں سے یہ والی چیز ہمیں زیادہ ٹائٹ نہیں کرنے تین اُلٹے بنیں گے ایک دو اور ایک تین یہ میں نے تین اُلٹے بنے اور دھاگا آگے چھوڑ دیا مطلب ہمیں آگی کا دھاگا آگے چھوڑنا ہے پیچھے کا پیچھے اب ہم پھر سے تین سیدھے بنیں گے ایک دو تین یہ تین سیدھے بنے اور دھاگا پیچھے چھوڑ دیا پھر تین اُلٹے ایک دو تین یہ تین اُلٹے بن گئے پوری سلائی ہماری اُلٹے میں دھاگا آگے چھوڑیں گے اور سیدھے میں پیچھے یہ ہماری پوری سلائی دیکھئے گا ایسے پوری سلائی ہماری ایسے بن جائے گی اب ہماری الٹی سلائی آئی ہے الٹی سلائی میں دیکھیں پوری سلائی ہماری الٹی ہونی ہے جو دو فندے ہمارے white تھے اس میں white پر white اور blue پر blue چلے گا white کے اوپر دو فندے ہم نے white کر لیے اب ہم نے blue دھاگے کو ادھر لے آئے اور ہم نے تینوں جو blue فندے الٹے کیے تھے اس بار بھی ہم نے پھر سے الٹے کیے ایک دو تین یہ الٹے کیے اور تین فندے پھر سے ہم نے white الٹے کیے ایک دو تین white پر white اب یہ blue ہیں blue پر ہم blue الٹے کریں گے ایک دو تین یہ ہم نے blue پر blue الٹے کیے اب white کا number ہے white پر white ایک دو تین اب ہم پھر سے ایک دو تین جو میرے بگینرز ہیں سبسکرائبر جنہیں نے ابھی بھننا شروع کیا ہے ان کیلئے بہت ایزی پیٹرن ہے وہ اسے ڈالیں گے اور بہت خوش ہوں گے کہ اتنا ایزی پیٹرن تیار کیا ہے میں اپنے سبسکرائبر کیلئے بہت کوشش میں رہتی ہوں کہ نئے سے نئے ڈیزائن ڈالوں تاکہ آپ ایزی وہ ڈیزائن تیار کر سکے آپ دیکھئے تھرڈ سلائی کوئی زیادہ نہیں ہے یہ سلائی ہماری پوری white ہوئے گی یہ دیکھئے یہ ہم پورے یہ دونوں white بنے جو تینوں blue تھے ان تینوں blue کو بھی ہم white بنیں گے ایک دو تین کیونکہ پوری سلائی ہماری white ہوئے گی ہے اب جو یہ تین فندے white تھے دھیان دیجئے گا تین white تھے ان میں سے ایک white ہم بن لیتے ہیں یہ ہم نے بن لیا اب یہ جو ہمارا دھاگہ نیچے تھا اس دھاگے کو ہم ایسے کریں گے اور اب ان دونوں فندوں کو ایسے اور اس کو ہم ایسے بن دیں گے یہ ٹھیک ہے پھر سے ہم یہی اب ہم پانچ فندے بن لیں گے ایک دو تین چار اور ان میں سے ایک پانچ یہ میں نے پانچ فندے بن لیے اب ہم نیچے سے یہ اٹھائیں گے اور یہ اٹھا کر سلائی کے اوپر ایسے ڈالیں گے پھر سے میں بتا رہی ہوں دھیان دیجئے گا یہ گولہ ہے یہ سوری یہ دھاگہ ہے اس دھاگے کو اٹھایا اور سلائی کے اوپر ایسے کیا اور اب ہم ان دونوں کو ایک ساتھ ایسے ان دونوں کو ایک ساتھ سیمپل سیدھا فندہ بن لیا اب ہم نے پھر سے پانچ فندے ایک دو تین چار پانچ پوری سلائی ہماری ایسے ہی ہوتی رہے گی یہ دیکھیں بہت ایزی پیٹرن ہے اور اب ہم تین سلائی یعنی کہ ایک الٹی ایک سیدھی اور ایک الٹی بلکل سیمپل بنیں گے یہ دیکھئے گا ایسے اس طرح یہ ہماری بوٹ کی شیپ آ جائے گی یہ یہ دیکھو یہ ہماری بوٹ شیپ بن جائے گی اور یہاں پر بیچ میں آپ چاہیں تو تین سلائی آپ چاہیں تو پانچ سلائی کتنی بھی سلائی بلکل پلین بنا سکتے ہیں یہ ڈیزائن آپ بہت ایزلی ڈال سکتے ہیں بہت پیارا ڈیزائن ہے پلیز اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دے رہی ہوں میرے سبسکرائبر کہتے ہیں کہ جب میں سویٹر دکھاتی ہوں تو مجھے اس میں یہ بتانا چاہیے کہ اس میں کتنی اون لگے گی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو میں نے پانچ سال کے بچے کا سویٹر بنایا ہے اس کے لیے میں نے میں تین سو گرام اون لائی تھی تین سو گرام میں سیونٹی گرام ستر گرام میں نے پرپل کلر کا لیا تھا اور دو سو تیس گرام میں نے یلو کلر کا لیا تھا تب یہ میری پانچ سال کے بچے کی آرام سے بن گئی ہے تھوڑی سی اون اس میں سے بچ گئی ہے مطلب ہے اتنی بڑی جرسی ٹو سکسٹری ٹو سیونٹی گرام میں بڑے مجھے سے آرام سے بن جاتی ہے آپ تھری ہنڈرڈ لائیے تین سو گرام لائیے تین سو گرام میں سے ستر گرام آپ یہی کلرڈ یہ والی لائیے ڈارٹ کلر کی اور دو سو تیس گرام آپ لائٹ کلر کی لائیے گا پلیز اگر کوئی کوئیریز ہو تو آپ میرے کو کمنٹ کر سکتے ہیں تھینک یو ہیوہ نائس ٹی